دوستو جس طرح ہمارے شریر کو ہلدی رکھنے کے لیے بھوجن کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح نیند بھی ہمارے چیون کا اہم حصہ ہے ویگیانک طور پر اگر دیکھیں تو سامان منوش اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ سونے میں بتا دیتا ہے لیکن اگر بات کریں اینیمل کنٹم کی تو وہاں پہ آپ کو کئی ایسے جانور مل جائیں گے جن میں سے کچھ اپنا ادھک تر چیون کیول سو کر ہی گزار دیتے ہیں تو کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم سمائی کے لیے سوتے ہیں آج ہم آپ کو دوستوں دوسہ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو چوبیس گھنٹے میں کیول کچھ ہی گھنٹوں کے لیے نیند لیتے ہیں اس لسٹ میں ایک چیز تو ایسا ہے کہ وہ دن رات کام میں لگا رہتا ہے اور شاید ہی کبھی وہ سوتا ہوگا یہاں ہم دوستوں جانوروں کے سونے کے اٹھ پٹے طریقوں کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے دوستوں ویڈیو کافی زیادہ مزدار ہونے والی ہے اس لیے لازم تک ضرور دیکھنا نمبر ٹین سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستوں پیاری سی دکھنے والی ڈالفن کی اسے ہم بیوٹی ویڈ برین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دوستوں ڈالفن سندر ہونے کے علاوہ کافی انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہے دوستوں اس کے علاوہ ڈالفن میں ایک اور ایسی خوبی ہے جو اسے اسمانیہ بنا دیتی ہے دراصل ڈالفن کا سونے کا پیٹن ہم انسانوں سے کافی جدہ ہے جہاں منوشے لمبے سمیہ تک اچیت ہو کر سوتے ہیں وہیں ڈالفن ایک آگ اور اہدہ دماغ کھول کر سوتی ہے یہ سن کر آپ کو جھٹکا تو لگا ہوگا مگر یہ بات بالکل سچ ہے دراصل دوستوں ڈالفن کو سانس لینے کے لیے سمیہ سمیہ پر اوپر آنا پڑتا ہے اور شکاریوں پر نظر رکھنے کے لیے وہ ایک آگ کھول کر سوتی ہے ڈالفن کو سوتے سمیہ بھی سچیت رہنا پڑتا ہے ایک سمیہ پر جب ڈالفن کے دماغ کا ایک حصہ سو رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے اگر ڈالفن کی بائیں آکھ بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کس کے دماغ کا دائیہ بھاگ سو رہا ہے وہیں اگر اس کی دائیں آکھ بند ہے یعنی کہ اس کے دماغ کا بائیہ بھاگ سو رہا ہے اس طرح ڈالفن کے سونے کے دوستوں اس پرکریہ کو یونی ہیمیسفیرک سلپ کہتے ہیں ویسے تو ڈالفن کو دن میں لگ بگ آٹھ گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہمارے اوپوزٹ ان کا مستشک پالی میں سوتا ہے پہلے داہینا آدھا حصہ چار گھنٹے سوتا ہے اور پھر بعد میں بائیہ آدھا بھی الگ الگ سمیہ پر چار گھنٹے سوتا ہے دوستوں اس طرح ڈالفن اپنی نیند پوری کرتی ہے نمبر نائن گوڑ بکریوں کی نیند بھی دوستوں کافی کچھی مانی جاتی ہے کیونکہ یہ ذراہی آٹھ ہونے پر بہت ہی جلدی چاک جاتی ہے بکریہ کیول پانچ سے چھ گھنٹے ہی سوتی ہیں اور شاید ہی کبھی اپنی ماں پیشوں کو پوری طرح سے آرام کرنے دیتی ہے پالتو بکریوں کی بات کرے تو وہ رات میں لگ بگ پانچ گھنٹے سوتی ہیں اور دن میں چھوٹی چھپکی لیتی ہے لیکن دوستوں جنگلی بکریوں کیلئے گہری نیند لینا جان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے آسٹریلیا میں جنگلی کتے اور ڈنگو جنگلی بکریوں کا سب سے زیادہ شکار کرتے ہیں جنگلی سور مگرمش لومڑی اور بڑے ہی گلبی جنگلی بکریوں وشیش کر بکری کے بچوں کا شکار کر سکتے ہیں بکریوں کے بارے میں دوست ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کہ اگر بکریوں کے پاس ایک ساتھی بکری ہے تو یہ بڑے پیار سے ایک دوسرے کو گلے لگا کر سونا پسند کرتی ہے نمبر ایٹ جراف اگر جانوروں کو دوستوں اکتار میں کھڑا کر دیں تو ان سبھی میں جراف الگی نظر آئے گا کیونکہ کئی فیٹ لمبے یہ جانور دور سے ہی دکھ جاتے ہیں آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ جراف ایک دن میں کیول چار سے ساڑھ چار گھنٹے کے نیند لیتے ہیں اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں یعنی جراف ایک بار میں کیول لگ بھگ 30 منٹ کے لیے ہی سوتا ہے ایسا کرنے کے پیچھے کاراڑ یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگلوں میں شیر اور انشکاریوں سے سترک رہنے کے لیے جراف چھوٹی نیند لیتے ہیں اور سوتے وقت بھی اپنی آنکھ چھپکاتے رہتے ہیں آپ بھی سوچ رہوں گے اتنا بڑا جانور اتنی کم نیند لے کر بھی کیسے کام چلا لیتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ دن میں کئی سارے پاور نیپ جراف کو انرجی دیتے ہیں جراف اپنی ادھکتر نیند 5-5 منٹ کے ٹکڑوں میں پوری کرتا ہے کبھی کبھی تو یہ کھلی آنکھوں سے بھی سو لیتا ہے جی ہاں اور خاص بات تو یہ ہے کہ سوتے ہوئے بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں جراف کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ لیٹ کر بھی سو سکتے ہیں نمبر سیون ڈی ایر ہیرن ایک ایسے جانور ہے جس کا شکار کرنا کافی آسان ہوتا ہے شیر، لیپر، ٹائگر، جنگلی کتے جیسے ماسہاری جانور ان کا خوب شکار کرتے ہیں ہیرن اپنا دکانش سمائے جاگتے ہوئے ہی بٹاتا ہے کمی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چین کے نیند سوتے ہیں کیونکہ دوستوں گہری نیند میں سونے سے ان کی جان پر خطرہ بنا رہتا ہے ان کی سترکتہ اور سپیڈ ہی شکاریوں کے خلاف ایک ماتر بچاف ہے ایک سٹیڈی سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ہیرن دن میں آسدن لگ بگ ساڑھ چار گھنٹے سوتے ہیں جبکہ گہری نیند کے وستہ میں کیول تیس منٹ کی نیند لیتے ہیں ہیرن کے سونے کی طریقے کی بات کریں تو یہ ایسی ستتی میں سوتے ہیں جس میں وہ نہ تو پوری طرح سے جاگ رہے ہوتے اور نہ ہی پوری طرح سے سو رہے ہوتے ہیں آسدن دوستو ہیرن تب ہی سوتے ہیں جب تک وہ بہت سرکشت محسوس کرتے ہیں اور اس تھان پر ان کے کھانے پینے کی پوری ویوستہ ہو ہیرن آم طور پر جھاڑیوں میں چھپ کر سوتے ہیں تاکہ شکاریوں کے ان پر جلدی نظر نہ پڑے بھلے ہی ہیرن آرام کر رہے ہوں لیکن دوستو وہ ہر پل الٹ رہتے ہیں سناتن دھر میں دوستو گائے کو ماتا کا درجہ دے کر پوجا جاتا ہے گائے کا دودھ بھی کافی ہلدی ہوتا ہے اس لیے دوستو انہیں بڑے پیمانے پر پالا جاتا ہے ایک دن میں سب سے زیادہ دودھ دینے کا ریکارڈ اربے بلینگ کا نامہ گائے کے نام ہے جس نے دوستو ایک دن میں 241 LPS دودھ دیا تھا گائے ایک بہدی سومے اور شاند پشو ہے اور یہ عام طور پر دن میں 6 سے 7 گھنٹے کھاتی ہے اور لگ پک 8 گھنٹے اسے چباتی ہے اگر بات کرے گائے کے نیند کی تو انہیں انسانوں کے تلنا میں آپ ایک شکرت کم نیند کی ضرورت ہوتی ہے خطرہ ہونے کے کارڑ گائے کم ہی نیند لیتی ہے نمبر 5 نٹکٹسی بھیڑ کی گنتی بھی ایسے جانوروں کے روپ میں ہوتی ہے جو بہت ہی کم سمائے کے لیے سوتے ہیں بھیڑ ہر دن رات پہ 4 گھنٹے سے بھی کم سمائے کے لیے نیند لیتی ہے اور یہ ایک سانس سوتی ہے دراصل دوستو بھیڑ گریزنگ اینیمل ہے جو اپنا لگ بھگ پورا سمائے چرنے میں بیتاتے ہیں یہ گھاس اور دوسری چھوٹی کم اگنے والی ونسپتی کھاتے ہیں اور پھر جگالی کرتے ہیں اس کے لیے بھیڑ ایک ایک ایزی ٹارگیٹ اینیمل بھی ہے اس لیے یہ ہمیشہ جھوڑ میں رہتے ہیں اور شکاریوں سے بچنے کے کارال کم ہی سونا پسند کرتے ہیں بھیڑوں کے کئی پراکرتک شکاری ہوتے ہیں جیسے کوئیوڑ، بھیڑیے، لومڑی، بھالو، کتے، ایگل، پاکٹس، پہاڑی، شیر، آدھی بھیڑے شکاریوں کے پرتی سمویدن شیل ہوتی ہیں کیونکہ دوستوں یہ ڈیفنسلس ہوتی ہے بھیڑوں کے پاس خود کو بچانے کا کوئی سادھن نہیں ہوتا اس لیے جب بھی انہیں ڈر لگتا ہے تو یہ دولنے لگتی ہیں کافی لوگ کے مند میں دوستوں گدھوں کو لے کر یہ بھرہم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آلسی ہوتے اور کم دماغ والے جانور ہوتے ہیں جبکہ ایسا ماننا دیکھیں سراسر غلط ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا گدھے بڑے کام کے جانور ہوتے ہیں جی ہاں صدیوں سے وہ ان کا استعمال بوجہ ڈھولائی کے لیے کیا جاتا رہا ہے گدھوں کی یاداش بھی کافی اچھی ہوتی ہے وہ اس جگہ کو یاد رکھ سکتے ہیں جہاں وہ پچیس سال پہلے رہے ہو اس کے علاوہ یہ ان ڈنکیز کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں جس سے وہ پچیس سال پہلے ملے ہوتے ہیں گدھے کے بارے میں دوستوں نے ایک اور چوکانے والا فیکٹ یہ ہے کہ یہ جانور پورے دن میں لگ بھگ 3 گھنٹے کی نیند لیتا ہے اس لسٹ میں شامل انہیں جانوروں کی طرح گدھوں کو بہت ہی کم ریپیڈ آئے موومنٹ نیند کے آفشکتہ ہوتی ہے جب بھی انہیں سمیں ملتا ہے تو یہ زمین میں لیٹنے کا آنند لیتے ہیں یہ واسطہ میں ڈنکیز کا سب سے اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے گھوڑے کے سپیٹ سے تو دوستوں ہر کوئی واقف ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کتنی تیز رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا کبھل دو سے تین گھنٹے کے نیند لیتا ہے اور وہ بھی ایک بار میں نہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے اس کے علاوہ گھوڑے کی سلیپنگ پوزیشن بھی کافی ہٹ کے ہوتی ہے کیونکہ یہ جانور کھڑے ہو کر سونا پسند کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے انہیں کھڑے ہو کر سونے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کو میں بتا دوں اس پوزیشن میں سونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری جانور ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ فوراں الیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ سکتے ہیں کچھ لوگ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ کھڑے ہو کر سونے پر گھوڑے گرتے کیوں نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سوتے سمائے گرنے سے بچنے کے لیے ان کے شریر کے ہڈیوں میں لگامنٹ سوتے ہیں جو ان کے جھوڑوں کو منچہائے سمائے تک لیے فکس کر دیتے ہیں کھئی وجہے کی گھوڑے آرام سے کھڑے ہو کر بینا گرے سو لیتے ہیں لیکن دوستو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ گھوڑے لیٹ کر آرام نہیں کرتے گھوڑا کے وال گہری نیند کی عوستہ میں ہی لیٹتا ہے اس عوستہ کو آر ای ایم یعنی کی ریپیڈ آئے موومنٹ عوستہ بھی کہتے ہیں گھوڑے کی آر ایم عوستہ بہت کم سمائے کے لیے ہی ہوتی ہے اس لسٹ میں دوستو دنیا کے سب سے بڑے لینڈ اینیمل یعنی کی ہاتھی کا نام بھی شامل ہے کیونکہ دوستو ہاتھی بھی ایک ایسا جانور ہے جو بہت ہی کم سمائے کے لیے سوتا ہے جنگل میں ایک ہاتھی آسطن صرف دو گھنٹے کے نیند لیتا ہے ویژیانیکوں کا ایسا کہنا ہے کہ اگر ہاتھی کی سون نہیں ہر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی سو رہا ہے کیونکہ ٹرنک ہاتھی کے شریر کا سب سے ایکٹیف پارٹ ہے اور ان کے جاگتے وقت شاید ہی کبھی یہ انیکٹیف ہوتا ہے ہاتھی رات کے سمائے سوتے ہیں لیکن دوستو وہ بھی لگتار نہیں بلکہ چار سے پانچ گھنٹے چھوٹی چھوٹی فوہاروں میں اس پیٹن کو پولی فیزک سلیپ کے روپے جانا چاہتا ہے ہاتھی جراف کی طرح اپنے وشاج شریر اور اکثر بھوجن کے کاران پرتے ایک دن کھیول کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے ہیں کبھی کبھی یہ شکاریوں سے بچنے کے لیے بھی کم سوتے ہیں شود کرتاؤں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی لگ بگ دو دنوں تک بینہ سوئی یاترہ کرتے رہتے ہیں یہ کہوہ تو آپ نے سنی ہوگی دوستو کی چیٹی اگر اپنے آپ پہ آ جائے تو بھائی وہ ہاتھی جیسے وشالکائے جانور کی ناک میں بھی دم کر سکتی ہے لیکن اب ہم آپ کو چیٹی سے جڑا ایک ایسا فیکٹ بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ بلکل حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے چیٹی دوستو وہ جیو ہے جو پوری زندگی نہیں سوتے جی ہے اور تو اور یہ بینہ نیند لیے دن رات کڑی محنت کرتی ہے ان کا دماغ بھی کافی فاس چلتا ہے کیڑوں کی دنیا میں چیٹی کا دماغ سب سے تیز بانا چاہتا ہے جو بھوجن جھٹانے سے لے کر چھنٹ بنانے تک کے کام میں دن رات بزی رہتی ہے بھلے دوستو سائز کے معاملے میں چیٹی معاملی سے دکھتی ہے لیکن ان کے دماغ میں دھائی لاکھ کے آس پاس سیلز پھائچ آتی ہے ان کو شکاہوں کی چلتے چیٹی بینہ سوئے بھی لگتار دماغ چلاتی رہتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری دوستو پسند آئی ہوگی ویسے آپ ہمیں بتائیے آپ دن میں کتنے گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کون سی ویڈیو کلپ سب سے اچھی لگی ہاں کومنٹ کیجئے بتائیے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے انٹیٹینمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے رائٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرنا سو پلیز دو ایٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then با بای take care